بہت شکریہ اکثر لوگ وضو کرتے ہیں وضو کے فرائز پوری طرح ادا نہیں کرتے جلدی میں وضو کرتے ہیں کئی طرح وضو صحیح نہیں کرتے میں نے بہت سارے مچور لوگوں کو بزرگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن انہیں مسا تک نہیں صحیح طرح طریقے سے کرنا آتا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے فرق یہ بھی ہوتا ہے ہمیں تعلیم پوری دی ہی نہیں جاتی اور وہ جب تھوڑے بوڑے ہو جاتے ہیں سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم تو بوڑے ہو چکے ہیں اب تو میں نے ایسے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو سیکنڈز میں نماز پڑھ لیتے ہیں آیا کہ یہ چھوٹی کتاہیاں کرنی چاہیے انسان کو کیا ان کی واقعی نمازیں قبول ہوتی ہوں گی آپ کے دو سوالات آگے ایک وضو کے حوالے سے اور ایک تیز نماز پڑھنے کے حوالے سے وضو کے بارے تو جس طرح امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالی نے پریکٹیکل جو ہے وہ وضو کر کے ایک بزرگ کو بتلایا دکھلایا کہ ہمیں بتلاو کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو دونوں کا ایک دوسرے سے بہتر ہی ہے لیکن کم ہی میرے اندر ہے یہ سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا وضو کے اندر جو ہے وہ چار فرائز ہیں جن کو جو ہے وہ پیش نظر بالخصوص رکھنا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ چہرے کا دونہ ہے بازوں کا ہے اور مسا ہے سرکار اور پاؤں کا لیکن اس کے اندر اگر ساتھ سنتے بھی شامل کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو وہ وضو شروع کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دونا پھر اگر روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ کرنا اور اگر روزہ ہو تو پھر غرارہ جو ہے وہ نہیں کرنا تین مرتبہ کلی کرنی تین مرتبہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا اور تین مرتبہ یہ پورا چہرہ جو ہے یہ یہاں تک اور ڈاڑی کے اندر جو ہے وہ خلال کرنا اور اس کے بعد دائیں طرف سے ہی جو ہے وہ پہلے دائیں بازود ہویا جائے گا پھر بائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسا ہے مسے کے بارے میں یہ تھوڑا سا طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ یہ تین تین انگلیوں کو اس طرح جو ہے وہ کر کے یہ پیچھے لے جائے جائے اور اس کے بعد اس طرح لائے جائے یہ دونوں انگلیاں ابھی جو ہے وہ ٹاچ نہیں ہوئی تو ان کو جو ہے وہ اس طرح یہ کر لیا جائے نہ تو یہ گھلے کا مسا ہے نہ ہی پیچھے گردن کا مسئلہ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پہلے دائیں پاؤں دویا جائے پھر بائیں پاؤں اور انگلیوں کے اندر جو ہے وہ خلال کر لیا جائے تاکہ اور اس کے بعد جو ہے یہ وضو مکمل ہو جاتا ہے اچھا اس میں مولان صاحب ایک چیز بڑی میں نے دیکھی ہے بہت سرے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ امام مسجد کی کال سے پہلے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں نے جہاں تک پڑا ہے سنا ہے امام صاحب کی کال پہ آپ نے جانا ہے جب وہ کال دیتے ہیں اللہ اکبر کی یہ نہیں ہے کہ جب وہ خود جا رہے ہیں تو اب ان کے پیچھے ہی جلے جائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں اصل میں مقتدی جو ہے وہ نہ رکوع کیا جائے نہ سجدہ کیا جائے اور نہ ہی امام کے سجدے سے سار اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ سار اٹھایا جائے اس کے بارے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ ایسے بندے کا چہرہ جو ہے وہ گدے کی طرح بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ اس چیز سے بچنا چاہیے کہ امام سے پہلے جو ہے وہ نہ تو سجدے میں جائے نہ سجدے سے سار اٹھائے نہ امام سے پہلے رکوع میں جائے اور نہ امام سے پہلے اٹھے زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ بچے اکثر جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور بساوقات وہ امام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ رکوع سجود کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہیں اس چیز سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اچھا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور رش ہوتا ہے آپ کو گزرنے کے جگہ نہیں ملتی تو لوگ نمازی کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں اور اگر نمازی کے آگے سے نہ بھی گزریں تو کم سے کم اسے کروس کرتے ہوئے ہاتھ مارتے ہوئے کندھا مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اسے ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اسلام لے گئے مساجد کے اندر بعض جگہ پہ جائے وہ سترہ رکھا ہوتا ہے تقریباً ایک فٹ کے قریب یا ایک فٹ سے تھوڑا سا کم اور لازمی نہیں کہ وہ سامنے پڑا ہو تھوڑا سا اگر دائیں بائیں بھی ہو لیکن امام جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے سامنے ہو تو اس کو آگے راہ کر جہاں وہ گزر جا سکتا ہے لیکن امام کوئی بھی نمازی جو نماز بڑھ رہا ہے اگر اس کے آگے نبی علیہ السلام نے چالیس کا جہاں وہ لفظ فرمایا اس کے اندر چالیس مہینے ہیں چالیس سال ہیں آگے اس کی جہاں وہ کوئی تقسیص نہیں کہ چالیس کا جو ہے وہ فگر بیان کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کا جو ہے وہ پتا چال جائے کہ کتنا زیادہ یہ گناہ ہے تو اتنے عرصے تک جو ہے وہ تم کھڑے رہو تو اس لیے جس وقت کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا سا اس کے بارے انتظار کر لینا چاہیے یا پھر سترے کا انتظام ہو کہ بندہ سترہ راہ کر کوئی چیز راہ کر پھر اس کے آگے سے گزرے ویسے جو ہے وہ نہ گزرے لیکن یہاں اہل علم کے نزدیک یہ بھی ہے کہ تین صفیں چھوڑ کر تین صفیں چھوڑ کر اس کے آگے سے اگر گزرا جاتا ہے تو اس کے اندر جائے وہ حرج نہیں ہے اچھا اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا یا پڑھا تھا مجھے یاد نہیں بہت پرانی بات ہے کہ اگر امام کے آگے دیوار آئے ہیں سترہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں امام آگے ہے تو آپ پیچھے کتار سے گزر سکتے ہیں اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس وقت جماعت ہو رہی ہے اس وقت امام کی حیثیت ہی سترے کی آ جائے گی امام کے علاوہ اگر کوئی صف جو ہے وہ عادی ہے آگے گنجائش ہے بڑھنے کی تو اگر آپ ان نمازیوں کے آگے سے گزر کر جو ہے وہ اس جگہ پہ امام کے پیچھے پیچھے وہاں جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ گنجائش ہے نماز کے دوران کسی صف کے اندر اگر شامل ہوتے ہوئے لیکن اگر امام امامت نہیں کروا رہا تو پھر جو نمازی ہے پھر وہ ہر بندے کا جو ہے وہ ہاں خیار رکھنا